مجاہد شیخ قتل کیا جاتا ہے کیا وارداد تھی اس کی دو بہنیں میرے ساتھ موجود ہیں اسی گھر میں اس کو قتل کیا جاتا ہے یہی پہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا جو اس کے ہی دوست کے ساتھ ناجائز تعلق بنا کے اپنے شہر کو قتل کرتی ہے یہ واقعہ ہے کیا اس کی بہن کی زپانی سنتے ہیں آپ کا کیا نام ہے فرید سے آپ بڑی تھی ہاں جی میں اس سے بڑی ہوں دھائی سال اچھا دھائی سال بڑی ہیں تو آپ کا کیا نام ہے میرا نام آئیشہ اچھا آئیشہ آپ کا یہ بتائیں کہ کیا ہوا بھائی تو صحیح تھا محلیدار بھی پتا چلا ہے کہ بہت اس کو شریف آدمی کہتے تھے تو اس کو کس کے ساتھ جھگڑا ہوا کیوں قتل کیا اس کو اور بیوی کا کیا تعلق تھا قتل میں جھگڑا قتل قتل نہیں مگر یہ ہے کہ ہمیں شکت پہلے سے تھا مجھے میں فرید سے کہتی کیونکہ اس کے پاس ٹچ موبائل تھا میرے گھر میں بھی کسی ٹچ موبائل تھا بلکہ دلائی چک کے حرفوں سے حرف ملا رہے اچھا کبھی اچانک سے اس کی تصویر آ رہی اس لڑکے لمبے بالوں والوں کی اچھا میں نے اپنے بھائی سے کہا فرید یہ اس طرح یہ عویس کا کیا ہے یہ معاملہ نا عویس کون تھا اس لڑکے قتل کا نامہ قتل کا نامہ تو یہ فرید کا دوست تھا ہاں جی فرید کا دوست تھا فرید کا دوست تھا اور بیوی فرید کی کے ساتھ اس کے تعلق ہاں بتا ہی نہیں چلو کب سے چل رہتے تھے تو فرید کتنے عرصے سے تعلق تھا اس کے ساتھ تقریباً اس کی شادی کو تین سال ہوئے تھے تین سال ہوئے تھے اچھا پھر آپ نے تصویر دیکھی موبائل پر آپ کو شک ہوا اپنے بھائی کو آپ نے کہا ہاں تو ایک دفعہ میں نے فرید کو کہا بھی اس کو اندھا اعتبار کرا ہوا تھا پہلے سے برین واش کر آیا تھا اس کی طبیت خراب ہوئی تو فرید میری خلاف الٹا بول رہا ہے کہ وہ عویس بتا رہا ہے پہلے نام نہیں لیا تھا پہلے بتا رہا ہے کہ بڑی مجھے بڑی کہتا تھا اچھا کہ بڑی کہ انامت ہے تجھے میرا ذرہ بھی خیال نہیں آیا میں ہسپتال میں دعائی لے نہیں گیا اس طرح میرا اتنا برا حال ہے بعد میں اس کے مو سے نکلا عویس نے کہا اس نے ہمارا ایسا برین واش کر دیا نا باہر بھی ٹکرتا رہتا تو کہتا کہ کہ انامت ہے یہ بیوی کو صحیح طرح رکھنی رہا اس کا کھانے پینے کا نہیں تہ رہا ہے اچھا جبکہ اکثر بزار ہی کی روٹیاں سالن آیا کرتے تھے مجھے اتنا ترس آتا کہ دیکھ شادی ہو کے بچے کو سکون نہیں ملا ٹھانڈو گرمیوں اس کو پھرانا ہی پھراتی رہتی تھی کبھی پتی لا دے یہ لا دے چلے ایک دفعہ ہو جائے جیسے کہ میں میاں آیا سکون سے میں بٹھا ہوں نہیں روٹیاں بھی بزار سے آ رہے ایک دفعہ آ جائے دو دفعہ آ جائے کوئی بات نہیں اس کا ہی تھا اچھا کھانا بھی گھر نہیں بندہ تھا بزار کا کھانا تھا اچھا پھر واقعہ اب کیسے آپ کو کیسے پتا چلا کہ بھائی کو جو ہے ویس نے اور اس کی بیوی نے قتل کیا میں تھا اپنے گھر میں تھی یہاں کے بچے نے کہا کہ کیا نام ہوتا ہے کہ آئیشہ آئیشہ وہ قرید مر گیا میں کہہ رہی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں میں نے چھے آئے پھر میں ادھر آئی محلے میں یہاں سب کے لوگ میری شکل دیکھ رہے ہیں مجھے یقین نہ آئے پھر کیا کہہ رہے ہیں ہم پھر کیا نام ہے کہ وہ تو یادگار کی دور گردن پتہ نے کیا کٹ کے پتہ نے کیا کر کے پھر اللہ بنا کرے یہ پلیس والوں کی دنراز محنت سے انہوں نے بری جلدی اس پر قابو پایا میں تھا ایسے کرف رہی تھی جیسے کوئی مچھلی طرف کیے کون ہے کاتل نہ اس کی کوئی دشمنی کسی سے اور وہ عورت ایسے آکٹنگ کر کے بیٹھی ہوئی جیسے کوئی ہمارے چاہتی کچھ جب آگو یہ اطلاع ملی کہ اس طرح سے لاش ملی ہے تو پھر آپ یہاں سے وہاں گئی یاں گھر لاش کیا ہوا پھر سب سے پہلے تو پلیس سوکی بلایا گیا اس کی بیوی کو بھی بلایا گیا مجھے بھی بلایا گیا ابھی پلیس نے ایک سوال کرا جب دوسرا ایسے چونے سوال کرا کہ کاروائی کرانی نہیں کرانی میں نے ساتھ ہی کہہ دیا کرانی ہے اس نے ساتھ ہی کہہ دیا نہیں کرانی ایک دو سوالوں کے بعد وہ پلیس والے نے حالکہ زندگی میں کے پولی سوالوں کے ساتھ ان کو وہ ہو گیا شکت اس طرح ہے نگل تو پلیس نے کہہ مامو چندی مامو اس کا وہ بھی ملوویس ہے میں نے اپنے دیور کے ساتھ جا رہی نا اور کیسے وہاں سے دوبارہ تھانے جانا تھا تو یہ بایک پر گھری گھری مجھے کھر کے بلاری ابھی جیسے پلیس والا آرہت مجھے اپنے پا بیٹھانا چا رہی پھر یہ چندی مامو کے پیچھے اپنے بیٹھی ہوئے یہ نظر میں اپنے دیور کو کہہ رہی دیکھنا ذرا یہ کیسے دیکھ رہی اس کی آنکھیں مجھے وہی دل کھٹا دی گیا تھا کہ میں قدرتی طور پر یہ حکارت اسی کلی حالانکہ میں تو دل میں سوچا تھا اس کی تمام تر زبان اس طرح کی آدمی جلدی گالی سب کے باوجود کے بھی پتہ میری بھائی کی بیویاں گھروں میں ایک سر حسا ہو جاتا ہے کیونکہ کم اومر تھی نہ سمجھو تھی کہ نہیں زیادہ سمجھو تھی کہ آہستہ آہستہ میں چور ہونا ہمارے بھائی کا گھر بستا رہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یوں کر کے وہ بھائی چلا آرہا چندی سلسل میرے شکل کے ایکسپریشن جاننے کی کر رہا میں دے وہ کہہ رہا ہے تم مجھرات کے نظر ہٹاؤ اور یوں کر کے وہ دیکھ رہی ہے بہت سے باتیں تو جب ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہے غلط یہ خیال آتا ہے تو یہ شادی آپ نے خود کی تھی اس کی میں اتنی جلدی میں چائے نہیں رہیتی شادی کرنا لیکن آویس صاحب نے پھر اس کا دماغ خراب کر رہا تھا کہ کہنا کہ تیری بہن ہی نہیں چاہتی سے ہی کہتے ہیں میرے دوست میں کہا فرید کون سے دوست آویس آویس نے پہلے ان کے پہلے سے ہی یہ کوئی مقشد کی تحت یہ سارا سے اچھا آپ یہ بتائیں کہ شادی بھی رشتہ کس نے دکھایا اس کی نانی مقصودہ پیچھے پڑی ہم بہن بھائی کھانا کھا رہے مجھا بھی تک خواب کی طرح یہاں دکھانا کھا رہے ہر وی دروازہ دم 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 میں کہتی فرید پچھے نہیں کیا بہتے پیچھا پکڑاوے ہیں یعنی چلے ایک دفعہ آجائے بھی کرنی ہے یبی جلدی کرنی تنی جلدی ہمارے تسا بھی کوئی انتظام نہیں ہوا جیسے کہ کچھ کریں گے پھر آہستہ ہفتہ گھر کو بھی میں صحیح کرنا ہے اور اتنی جلدی کھائے کہ آپ کو وہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو پھر مجھے دا سانس کا بھی ذرا مسئلہ ہے تو میرا بھائی میرا دشمن ہو گیا کہ کیا نام ہوتا ہے بڑی تو چاہتی نہیں ہے کہ جیسے شادی جیسے آج کے لڑکوں کو ہوتا ہے اس کے یہ تھا نا اپنے گھر کو بس آنا اپنے گھر میں وہ چیزیں لا کے یہ سارے دروازے کو اس نے خود پینٹ کرے تھے وہ آج تک میری آنکھوں میں وہ منظر آتا ہے اس نے اپنے گھر کو گھر بنایا تھا اب یہ گھر اتنا خوفناک نہیں آپ تینوں بہن بھائی اسی گھر میں پیدا ہوئے آپ کی ماں بھی ادھر رہتی تھی ہاں جی ہماری امی بھی والد بھی امی کا گھر تھا تو اس کے بعد آپ تینوں یہاں پہ پلے بڑے جوان ہوئے پھر اس کے بعد آپ دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی تو فرید جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہی پہ رہتا تھا ٹھیک ہے تو آپ آتی جاتی تھی ملتی تھی شادی دھوم دھام سے کی ہاں جی بس جیسے کہ نارمل طریقے سے کھانا کر دیا تھا پھر بھائی کے پاپ ایسے تھے کہ بس بیس ہزار پہ میں لڑکی کو کپڑے گرہ ہم نے بنائے تھے چھوٹی سی اس میں ہم نے بڑی اچھی کوشش کری تھی ٹھیک ہے کپڑے وغیرہ ٹھیک ہے تو وہ بھائی کو جو ہے دولہ بنتے ہوئے دیکھا ہوگا تو سارا کوش یاد تو ہوگا آپ کو کیسا لگ رہا تھا بھائی جب دولہ بنائے تو پھر اس دولہ نہیں مار دیا اس کو تو خود یقین سے باہر یہ سب کیا ہو گیا گھر اتنا پیارا بس گیا تھا یہ اتنا پیارا گھر ہو گیا تھا سب سوچا نہیں تھا ہم ناغن گھر میں بیاں لے کر آئے اور یہ ایک دفعہ قتل نہیں ہوا اس سے پہلے بھی افرید مجھے راستے میں ملا کھو کہ میرا پاس ہی گھر ہے یہ سوٹر منزی سے کہہ رہا بڑی بڑی اس نے میرے پہ آج گردن پہ چڑ گئی بڑی میرے پہ گردن پہ چڑ گئی پھر کسی نے کہا کہ کیا نام ہوتا ہے کوئی بات نہیں وہ بچی کو مار کے دوبارہ آئی تھی میرے مو سے بھی نکلا لیکن اکل پہ پر دے میں نے کہا کسی مقصد کی تہت آئیے یہ نا کیا اس دن دن میں آئی تو اس کے تو شکل ہی اور کسی سم کر کی پیکنگ کر رہی ابھی بہت زیادہ سمان گھر چھوڑ کے آئی تھی وہ تو پھر اید کہہ رہا شکر کر بڑی کہ کیا نام ہوتا ہے وہ ٹکی گئی یہاں میں نے کہا چل ٹھیک ہے شکر کر تو ایک دوا کیا کہہ رہا جی گردن پہ چڑ گئی تھی میرے ایک ہوا پھر میرے گھر میں تو اس نے بتایا لیے اب تھوری دن پہلے بھی بہت بوری حالت ہو گی تھی سردی میں اس کی نا تو میرے گھر آئیے تو ادھر چرپایا پہ اس کا دماغ اُلٹا کیا ہوا تھا تو میرے دماغ میں پھر اس نے ایک بات بٹھا دی یہ راتوں کو جاتا ہے نا کام کرنے آئیشہ بھادی راتوں کو جاتا ہے تو میں یہ سمجھے تو اب کی سردی بھی جاتی اتنی پڑی تھی تو سردی اس کو لگی ہے بلکل اُلٹا دماغ فرمہ اوپر بھاگے نواز شری بھائی کی طرف کس کوئی بھی نہیں کس کو میں کہتی سمجھ ہی نہیں آئے میں کہا اس نے تو کلمہ پڑ گیا اب کلمہ پڑنے سے پہلے بھی وہ شخص کیا کہتا ہے مرنے کے بعد میری بیوی کا خیال رکھنا میں نے کہا اچھا فرید تجھے بیوی نظر آ رہی ہے بہنے نہیں نظر آ رہی ہے براون سویٹر وہ بیوی رکھا وہ بھی تک مرنے کے بعد میری بیوی کا خیال رکھنا ہے اب اس کے بعد یہ لے کر گئے پروالے اس کو دوائی وغیرہ پلائی سب تریخے سے کرا پھر وہ راستے میں مجھے اونٹی کہی تو اس کو اپنے گھر لے جا اب میں فرید کو اپنے گھر لے گئی تو وہ میری جتھانی کی بیٹی ہے اس نے کہا کہ جاؤ فاتما باجینا اکیلی ہے ان کو بھی بلا کے لے آتے ہیں صحیح ہے اب رات کا سوا ایک تھا میں نے کہا اچھا یہاں سردی بھائی میرا بھائی میں نے کہا دیکھا سو رہا ہے یہ کہہ کر گئی ہے فاتما کہ دیر گھنٹے کے اندر اندر اس کو بلا لو تمہارے کمرے میں تو نا اس کو نزلہ بہت ہو رہا ہے میں نے کہا اچھا اچھا وہاں پوکس کرے جاری دیر گھنٹے کے اندر اس کو دیج دینا میں نے کہا اچھا میں لیا ہوں گی اور میں دیکھا فرید سے ہو گیا ایک عورت تھی تو وہ کہہ رہی کہ چھڑ پڑے اس کو سو لے اور میں رات کے سوا ایک بجے گئی ہوں اپنی گھر سے سامنے تندور کے در اویس بائک پر بائک پر تکر ہاں میں نے کہا دیکھو اویس کہ کیا نام ہوتا ہے میں ذرا نا بابی کی طرف جا رہی ہیں اس کی نا طبیعت صحیح نہیں ہے فرید کو کہا رہا کیا ہوا میں نے کہا تب اس اردی وغیرہ کوئی کاری تھی باگ کام بغیرہ کہ جیسے تھک گیا میں نے اپنے پاس اللہ دیا سوا ایک بجے مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ اس رات بھی اگر میرے پاہ بھائی ناس ہوتا ہے شکاری تاکوب میں تھا کہ وہ آئے گا اور میں اس ہی رات ختم کر دوں گا میں تو یہ پر سے ترسو میرا برا حال ہو گیا کہ یہ کیلے میں میں سوچ گیا انسان سوچتا ہے یہ نا مجھے اب آنکھوں پی سے پردے ہٹ رہی کاش جب میری اکل کام کر دیتی سوا ایک بجے میرے بزار میں ان کا کوئی کام ہی نہیں سوچتر مندی چوہ کی طرف ان کی کوئی پریس کا ایشو اینا کچھ ہے اس نے تو جب ہی ختم کر دینا تھا پھر وہ آدمی ایسا تھا چار بجے اگلہ نکل گیا کہ میری بیویا کے لیے ہیں چار بجے رات کے نکل گیا میری آگ کھلی تو وہ بھی جیتانی بیٹی گئی وہ تو فریض بھائی تو چلے گیا اچھا یہ بتائیں کہ اس کی اولاد نہیں تھی بچے نہیں تھی اس کی خوبصورت بیٹی ہوئی تھی ایک سال کی اتنی پیاری بچی ہوئی تھی تو اچانے کی پتا چلا ہیلڈی موٹی تھی اس نے گروت کرنا تھا اس کا اچھا تھا تو کیا نام پتا چل گیا کہ وہ تو سپتال میں اویس ہی آیا تھا میرے دروازے پہ کہ چلو چلو اس کی نام طبیعت بہت خراب ہے چلو بچی کی پھر میں نیسپتال ہوئی میرے آنکھوں کے سامنے اس کو کپن پہ نہ دیا لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ ماں ہے کہ یہ ماں ہے میں تو برا حال ہو گیا اچانک چلتی بکتی ہفتی کھیلتی بچی ایک سال کی ایک سال کی اور بارہ دن کی اکثر لوگ کہا یہ تھا کہ یہ نا جیسے جو تھے اس ہے خودماری اس میں جبیاں میں شیچے میں اتارے رکھا کہ کیا نام ہوتا ہے گرونا دھونا پاپا ایسی ایکٹنگیں کرتی جیسے اب اس کی ماں نے اس کے در ایکٹنگیں کرتی یہاں بے ہوش ہووکے پڑھتی اس کی خلایاں گنڈیوں کی طرح پڑھ جاتی گندی گندی مو پہ دھمکیے دیتی آپ سے چیر کے نکل جاوانگے ان لوگوں نے ہمیں ذہنی طور پہ بھی اس قدر کھپایا کہ میں بتا نہیں سکتی فرید نے مو میرا سیاہوا تھا کہ کیا نام تا بڑی ذرا صبر سیاہ کہنے کو یعنی کہ ہماری بھائی کے ساتھ جاتی ہے اور یہ لا دن اس کی بھی بیٹی مریضی دودھ آ رہا ہے وہ پی رہی ہے وہ دودھ میں کہہ رہی ہے اللہ میرے بھائی کے کیا بن رہا سردی میں بھی اس کو کھپائے جا رہا ہے اس کی ساتھ اچھا یہ بتائیں کہ اس کو مارنے کی وجہ کیا تھی کیا چاہتی تھی وہ اس کی بیوی اب یہ پولیس حساب لگا رہی ہے میں خود سے بلکہ حاملہ صحیح طرح سوال پوچھنا چاہ رہی مارنے کا مقصد کیا تھا کیا مقصد تھا تو خلاہ لے لیتی خلاہ بھی لے سکتی تھی لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ گھر شاید اپنے نام کروانا ہاں جی پہلے بھی گھر کا ایک مہینہ پہلے ایشو ہوا تھا کہ گھر ہی شاہ کوٹ لے گا پھر میں روں گی ورنہ میں نے اس کے ساتھ ہی نہیں رہنا شاہ کو تو یہاں میرے گھر میں اکثر لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ کیا نام ہوتا ہے جب بھی کیا گرانٹی ہے جب بھی اس کو تلات مار کے باہر نکال دیا جائے گا آپ بتائیں جی آپ فرید سے چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں میں فرید سے چھوٹی ہوں اچھا آپ چھوٹی ہیں یہ بائیک ذرا قریب کر لیں تو کیا ہوا بھابی کو کیا تھا غصہ کے کسی ویس کے ساتھ مل کے تو قتل کر دیا آپ کے بھائی کو بھائی مجھے نہیں معلوم میری شادی بڑی دور ہوئی یا اکارہ کے نزدیک ہوئی میں یہاں پہ رہتی نہیں تیتنی اچھا تو جب شادی بھی ہوئی جب میں آتی تھی تو دونوں یہاں پہ رہتی تھے اگر اب بھی ہوا مگر ایک بات تھی کہ جو تھی نا اس کی بی بی ہمارے بھائی کی اس کے ہاتھ میں ہر وقت تجھ موبائل رہتا تھا اور ہر وقت وہ موبائل میں لگی رہتی تھی ہر وقت یعنی نا فون کرتے رہنا اور اس ہی مگ کرنا کام پہ بھی اس نا بتوژی دینا تو سرا سیمو بیٹری لوگ رہنے لگتی تو چارجنگ کرنی شروع کر دیتی اچھا اچھا میں نے اپنے بھائی کو میں نے ایک بار پہی تھی انشادی کے شروع شروع میں میں نے اس کو کہا تھا کہ بھائی اجنبی یعنی کہ لوگ ہیں ہمارے اپنے رشتہ داروں کی لڑکی نہیں ہیں تو جب ذرا تجھے اس کے پر نا بھائی اعتبار ہو جائے گا نا اپنی بیوی کے پر تو تو اس کو نا یعنی کہ موبائل لے دی ہو تو ابھی سے لے لیں موبائل میں اس سے بڑی چھوٹی تھی نا میں اپنے بھائی سے بھائی ویسے آپ بہنوں کے ساتھ اچھا تھا خیال کرتا تھا اس پر میں وہ کرتی تھی بہت اچھا بہت زیادہ اچھا میرا بھائی تو میرا باپ میرا باپ میرا باپ میرا بڑا بھائی ہوتا ہوئے میرا بھائی میرا بھائی کدر بازہ کھولا penny Bifiersk میں یعنی بھائی کھولا یہاں پر ہیں جائے mmm میں یہاں ورا پنی بھائیوں کی طرف زیادہ میں townsدید تھی رہاتی تھی تھی انہب اپنے بھائی کے طرف ارائی کو soberbr müs بھولی چلائے خال بھائی شاہدہ ان کے طرح میں چالی جائے کرتی تھی تمہیں یہاں پر سیجا وہاں پر بھائی کا گھر میں نہیں رہتی تھی اور مجھے یہ تو حسلات آنا کہ میرا بھائی ہے گھر میں اس کا گھر خوشحالت اپنے گھر میں خوش ہے وہ یعنی کہ میرا بڑا بھائی ہے تو یعنی باپ کی جگہ ہوتا ہے تو آج جب میرا بھائی سے پہت ہوگا تو مجھے یقین بھی نہیں آیا گی دو دن اس کے لائے کہ اللہ مکو اللہ محفظ دے اس پتال میں مردخ آنے میں وہ پڑھا رہا ہے بچہ رہا ہے میرے آرہ مددگا رہا ہے casa نے اتنا ظلم کیا ہے اس عارت میں تمہیں اتos ظلم کیا ہے اس نے ایک دفعہ نہیں مارا اس نے بار بار مارا اور مجھے اس بات کا دوخ ہے کہ ہماری آنکھیں کیوں بن در ہوئی ہیں اس کی مرتے دمتک آنکھیں کیوں بن در ہیں ہمیں اس بات کا دکھ ہے اس نے کہا کہ برگر کے نامتہ میں لے کر آیا کبڑی اپی میں نیچے گیا آنا کے Franzией میں آیا واپس ڈاس برگر کا اتنا گندہ toxا اب وہ اس سب سے پہت ہزارنا asphalt موسیقی 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 اچھا آپ بتائیں کیا کہہ رہی ہے ان کو بھائی ان کو ہمیں انصاف چاہیے اور ان کو سخت سے سخت سزا دلوائیں جس طرح بھی ہو سکتا ممکن ہو پولیس نے پکڑ لیا ان کو اب انشاءاللہ ان کو سزا تو ملے گی اللہ کر کے ان کو کبھی بھی وہ یعنی نہ بادیاب ہو بھی نہ ہو اور ادھر ہی قیدر انہیں سخت سے سخت سکتا دینا ہے تاہیات عورت قیدر اور اسے پھانسی پہ لٹکایا جائے اس کافی کو روز جی اور روز مرے ان کو ایسی سزا ملے کہ وہ عبرت کا نشان بن کے رہے جائے اسے دنیا میں باقی کے عورتوں پہ نہیں دوستی پہ دھبا تھا وہ آدمی دوستی پہ دھبا شادی شدہ ہو کے اس کا یہ حال کہ اس کے نکاح میں عورت تو اس طریقے سے اتنا بورا حال کرتا اس کے قریب اس تھا تو وہ بھی اس کے سامپ نکلا دوست بنا رہا تھا یہ تھا جی اندرون شہر اور موری گیٹ یہ ایک علاقہ ہے اندرون شہر کا بڑا مشہور اور یہ ایک کمرے کا اور چھوٹا سا ایک برامدہ ہے یہ گھر ہے اور اس گھر میں تین بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں جس میں سے یہ دو بہنیں ہیں اور ایک بھائی اس کا پیدا ہوتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ یہی پہ رہتے ہیں اور اپنی میند مزدوری کر کے زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی گھر میں رہنے والا وہ نوجوان اپنی بیوی کے ہاتھوں اپنے دوست کے ہاتھوں جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے قتل ہونے کے بعد اس کی لاش کو یہاں سے باہر پھینک دیا جاتا ہے دو بہنیں جو اپنے اپنے گھروں میں اپنے شہروں کے ساتھ حسی خوشی زندگی گزارتی ہیں اور جب انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا اکلوتا بھائی ان کی بھائی کو قتل کر دیتا ہے ان کی بھابی قتل کر دیتی ہیں تو پھر یہ اس گھر میں آتے ہیں اور ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ کتنے عرصے سے اس کو پہلے بھی مارنے کی کوشش کی جاری تھی گھر پر قبضہ کرنا چاہتی تھی گھر حاصل کرنا چاہتی تھی جو ان کی بھابی ہے اور وہ دوست جو عویس جس کا نام ہے قاتل ہے مقتول کا فرید کا دوست تھا وہ بھی اس کی بیوی کے ساتھ مل کے اس چھوٹے سے گھر کو اس چھوٹے سے کمرے پر محید اس مختصر سے گھر کو حاصل کرنا چاہتا تھا پولیس نے بڑی میند کی پلائنڈ مرڈر تھا قاتل پکڑ لیے اس میں ملوث اس کی بیوی کو بھی گرفتار کر لیا صرف اب لوائکین جو دو بہنیں ہیں اس نوجوان کی مرنے والے کی صرف یہ چاہتی ہیں کہ قاتلوں کو ان کو وہ سزا ملے جس کے وہ حق دار مقتول فرید کے محلے دار جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعہ ہوا کس طرح کا لڑکا تھا فرید کیسا تھا اور کتنے عصے سے یہاں پہ رہیش فزید تھا باجی آپ بتائیے گا کہ فرید آپ کے کتنے عصے سے جانتی تھی میں دو ہزار ایک میں اس علاقے میں آئیں میرے ہاتھوں کا بھی بچہ تھا بہت نیک اور بہت شریف ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہوا ہے بہتنا اس کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے اس کے ساتھ ملنا چاہیے ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ ہیں ہوا کیا تھا آپ کو کہہ لگتا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا میں گھر پہ نہیں تھی میں آئی ہوں مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ فرید تو مار دیا گیا ہے اور ٹائٹ بوڈی تو آپ کو بتا ہے دو تین دن تو ملی نہیں ہوں ٹھیک ہے وہ کتنے عرصے سے رہت رہا تھا یہ تو آپ کو بتا ہوگا کتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہا تھا؟ میرے آنے سے پہلے تھا آپ کے آنے سے پہلے تھا؟ کیونکہ میں تو دو ہزار ایک میں اپنی رائش لی ہی ہے ٹھیک ہے یہ لوگ اس سے پہلے کے رہنے والے ہیں یہ باقی بہت محلے دار بہت پرانے ہیں میں اتنی پرانے نہیں چوبیس سال پرانی ہوں جو میرے ہاتھوں میں وہ بچہ گیا ہے اس کی ماں بھی میرے ہاتھوں میں سامنے ہمارے فوت ہوئی ہے ہم نے اسے غصر بھی خود ہی کروایا تھا وہ بہت نئے خاتون تھی بچیوں بھی بہت نئے ہیں کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہوا تھا اور بچے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کہ ہم اس کا کوئی ویشیو بنائیں یا ہم غلط یا نہیں کریں ہم نے بھی اللہ کو حاضر ناظر کر کے بات کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا بھائی آپ بتائیے گا کہ کیا واقعہ ہوا جب فرید کا یہاں کئی رہنے والا تھا فرید یہاں کا رہنے والا تھا وہ ہمارے ہاتھوں کا بچہ تھا اس کی والدہ جو اینا وہ ادری رہتی تھی وہ یہ پیدا ادری ہوئے بچی بھی اور بچے بھی ادری پیدا ہوئے ٹھیک ہے یہ پرانے رہنے والے ہیں یہاں پر تو اس میں یہ ہوا تھا وہ لڑکا جو اینا دو بیٹی ہیں تھی اس کی فرید کی دو بہنیں ایک بیٹا اپنا فرید تھا ایک بھائی تھا اور دو بہنیں تھی واقعی اس میں یہ ہوا کہ فرید جو اے نا دو بہنوں کی شادی ہو گئی یہ مکان فرید کے آدمے آ گیا یہ فرید کے آدمے یہ مکان آ گیا تو فرید کا یہ مسئلہ ہوا کہ شادی کر کے یہ آیا نا اس سیٹ پر تو شادی کر کے جب آیا وہ اس کا یہ مسئلہ ہوا کہ وہ لڑکا جو اتانا لڑکی کے ساتھ دونوں کے سیٹنگ تھی اچھا اس کی فرید کی بیوی کی کسی اور سیٹنگ تھی وہ لڑکا پکڑا گیا وہ آپ کو کیسے بتا گیا وہ ہمیں ایسے بتا جاتا کہ وہ لڑکا جو رات کو آتا تھا جاتا تھا وہ اس سیٹ پر محمد لدارا کو یہ ہی بتا تھا کہ شاید بھی حسد آ رہا ہے یا کوئی کام کرنے والا اس کا دوست ہے کوئی آتا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب فرید کے مڈل ہوا نا تو وہ ادھر مڈل کر کے اس کو یادگار کی طرف ہو نا اس کو پہن دیا تھا ٹھیک ہے ہمارے پاس جب پھرس آگی نا تو اسٹرچو صاحب جب آئے نا ہمارے پاس تو ہم نے کہا یہ آپ کے ملے کے لڑکا بھی اس کا شناتی کاٹ بگر لے کر آگئے تھے ہم نے کہا یہ ملے کا لڑکا ہے کہتا یہ آپ اس کے ڈیٹ بارڈی وہ آئی ہے تو ہم اس کی ڈیٹ بارڈی لینے کے لئے چلے گئے انہوں نے دو دن دیڈ بارڈی جو انہیں دی نہیں تھے انہوں نے کہی دو دن کے بعد جوانا پاس مارڈ مگرہ کر کے آئے گئے اور اسٹرچو میرے پاس آگیا اسٹرچو اور میں دونوں بیٹھ کے نا دفتر پر بنے شوق پر بیٹھ کے بات کرنے لگے کہتا ہے یاد یہ کیسا کیا معاملہ اس ملے کا کوئی آپ کو بتا میں نے دو چار ملے دار کٹھے کی ہیں اس کو پوچھا انہوں نے کہا یہ لڑکا آتا تھا میں نے اسٹرچو صاحب کو کہا کہ یاد وہ ایک لڑکا یہ اور یہ بیگم اس کی ان دونوں کو اٹھا لو تو آپ کو بتا چلے گا قدر کا جب دونوں لڑکے بیگم کو اور اس لڑکے کو اٹھوایا اٹھا کر جب لے گئے ہیں کیونکہ جب ترتیش ہوئی انہوں نے سارا جرم مان لیا انہوں نے جرم مان لیا کہ ہم نے اس کو پان کے اندر ڈال کر کیپسول دیا ہوا تھا کیپسول دو کے اس کو پہلے بیوش کیا جو اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں تو جاگر اس کو وہاں پر جنا اس کا گلہ گھوڑ کر جنا اس کو مٹر کر دیا ایسا جو نے ہمارے ساتھ اچھا تاون کیا اس نے اچھا بہت اچھا تاون کیا ہم سے پوڑا ہمارے ساتھ چلتا رہا ہمارے ساتھ اور چل کر ماشاءاللہ اس نے مٹر جلدی مسئلہ جنا حال کر دیا ٹھیک ہو گیا اچھا جی آپ بتائیں جی فرید کب سے یہاں پہ رہ رہا تھا جی اچھا وہ نیک بچہ تھا اور اس لڑکی نے بہت زیادہ زیادی کرائی ہے اس کے ساتھ تو یہ گھر جو ہے اس کا آبائی ہے کیا والدہ کا تھا والدہ کا تھا آگے ان کی والدہ کا تھا وہ تقریباً انڈیا پاکستان جب بنایا نا اس وقت سے یہیں گرہنے والے ہیں تو یہ صرف دو بہنیں تھی اور ایک بھائی دو بہنیں اور ایک بھائی تھا وہ بہت نیک بچہ تھا بہت شریف آدمی تھا انہوں نے بڑی زیادی کیا اس لڑکی نے کہ شریف آدمی اگر نمبر بات کیا اس لڑکی اور پولیس کو چاہیے کہ اسے پائے تکمیل تک بچائے تھا یہ ہماری کو چیز ہے آپ بتائیں جی فرید ایک بہت ہی ہے اس محلے کا رہا ہے یہ رونکتہ اچھا بہت اچھا لگتا ہے یہ محلہ بھی ایک برگو گھر کی طرح اس کا لگتا ہے آہا صحیح ہے صحیح ہے گھر کی طرح یہ لگتا ہے یہ ساری ایک ہی پرافی ہے وہ اچھا لگتا ہے انہوں نے بہت ان کے ساتھ ذات سکھی ہے پہلے جہاں تم میں نے سنا ہے اس کا اس سارت جو کہہ رہا تھا اس کو دس دن پہلے بے دردی سے زہر دیا گیا ٹھیکا تو بھیوں سپڈل لگایا گیا ٹھیکا اس کا میدہ وطین پیانڈے باز اس کا میدہ وطین کیا تو اس نے بتایا مجھے برگر میں زہر دیا گیا ٹھیک ہے اس نے ادھر نہیں ہوئے بات بتائی اس کو اس سارت کی بتائی اس کے بعد ان کا کوئی رولا چاہ رہا تھا گھر بیٹھو میرے نہ کرو اس کی بیوی پہلے ہی رولا تھا وہ چلی گئے یہاں سے ایک مہینے بعد اس کی ماں یہاں بچھوڑی اس کو اس نے بعد میں کہا یہ گھر میرے نام ٹکا دیا تو ان کا یہی مسئلہ چاہ رہا تھا یہ گھر میرے نام لگا دوں پہلے انہوں نے پہلے اس بیوی نے ڈمانڈ کی یہ گھر بیٹھو ہم شاک ہو جاتی ہیں اس کے بعد اس نے کہا یہ کیسے بیٹھ دیں یہ میری بیلوں کا حصہ ہے میں نے اکیلہ کو دے دیتا آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنا شریف لڑ گا تھا تا نائچ لڑ گا تھا تو انہوں نے پہلے یہ میرے نام نہیں بیچ رہا پھر انہوں نے ڈمانڈ کی پھر یہ نام کر دو پھر اس نام کے علاوہ پھر نہیں بنا تو انہوں نے یہ پلانس ہو جا اس کے ساتھ یہ کام کر دو پہلے اس کو نا جیسے پہلے پہلے بتایا اس کا اصطار جو کہہ رہا تھا میں اسکڑل لے کر گیا تھا جب اس کو بیٹا واچھ ہوا گیا تھا کیونکہ جب اس کو نا بعد میں اس کو مارا گیا نا پولیس آئی ادھر وہ انہوں نے صحیح دکھائی ہم نے کہا یہ پریج کیا ہے سب سے پہلے سب ملے داروں کو یہی ذہن کیا کہ اس کی بیوی کا کام ہے کیونکہ کسی گان اس کے ساتھ کوئی لڑا لڑا جگرہ تھا کوئی قسم کا معاملہ نہیں تھا بہت ہی شریف لڑا تھا اس کا صرف یہی لین دین تھا گھر بیٹو میرے نا گھر دو یہی مسئلہ تھا اور کوئی جگرہ آنے تک کسی کے ساتھ وہ تو اچھا لڑا تھا اور ابو لڑکے کی جو عویس نا کی لڑکی کی وہ آتا بھی آتا تھا ٹھیک ہے مولے داروں نے اس کا یاد دوستہ ہو ٹھیک ہے اس کی بیوی کا بتانی کوئی چکر معاملات چڑھ رہتے ہیں ان سے مولے داروں نے جن صبح صبح یہ حالہ بولی ہے یہ بندہ یہ کم آتا ہے اپر سارے مولے داروں نے اس کو میں نہیں بولا ہیں میں نے کہے مولے کو تباہر نہیں آنا ٹھیک ہے تو فرید کو بننے آتا ہوں میں نے کہے نہیں آنا اپر میں نے منع کیا ہے لیکن کبھی دبا چک چک سے رات کو آتا تھا مولے داروں نے دیکھا ہے میں نے بھی دوستہ دوستہ دیکھا ہے جراتا ہے تو بات کی ہے اس کی ساتھ بہت ظلم ہوئی ہے بہت زیادہ ہوئی ہے پہلے جہاں تک اصلاح ہے کہ اس کی بیٹی کو بھی بچی کو بچی تھی اس کو بھی بیٹی کو بھی مارا گیا بچی کو بھی مارا گیا یہ بھی اطلاع ہماری بات ملی ہے یہ بھی اسی کام اس کی ہے انہوں نے سوچا تھا جیسے بیٹی کو وہاں سے مارا گیا ادھر میں لے کر آئے محلے کو وہاں سے وہی دفنہا دیا ٹھیک ہے تو اس کا بھی یہ پیلانت آئیں کہ وہاں سے اپنے سیدار ہے وہاں سے جائیں گے وہاں سے لے کر وہاں سے دفنہا دیں گے مام بلاد ختم ہو جائے گا لیکن ایسا چو صاحب نے تفسیحی جو ہے ہشان ایسا ہی ماشاء اللہ انہوں نے بہت تعاون کیا ان کے ساتھ جیسے ہم کہہ رہے تھے جیسے ان کی سوچ تھے ٹھیک ہے تو پھر ملزم جو ہیں وہ انہوں نے پکڑ لیئے تھا مرنہ پتہ ہی نہیں چلنا تھا ہوا کیا ہاں پتہ نہیں چلنا تھا دیکھو نا انہوں نے جیسے ہم نے بتایا انہوں نے کہ یہ کیا ہے ہاں پہ کوئی لگتا ہے ٹھیک ہے یہ ملزم جو بے لکاف یہاں ہلا کہ گاری کے ساتھ آیا تھا دفنہ نہیں آیا تھا وہ تو دفنانے بھی آیا ہے کسی کوئی شاکی بھی نہیں ہونا تھا ٹھیک ہے نا بارہ اس بچے کو فرید کو انسان ملنا چاہیے اس کے ساتھ بہت ضرم ہوئی ہے ان کی بینوں کو انسان ملنا چاہیے ان کا کوئی نہیں ہے یہ دو بینے ہیں دو بینے ان کو انسان ملنا چاہیے بلکو ٹھیک ہے اچھا جی آپ بتائیں آپ کترے سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور فرید کو اور اس کے خاندان کو آپ جانتے ہیں اس کی والدہ ہی کو ہم نے دیکھا ہوا ہے یہاں اس کی شادی ہوئی ہے بیٹے ایک بیٹا دو بچے ماشاءاللہ ڈبل ہمیں دھی اس کی والدہ پڑی لکھی تھی پڑی لکھی تھی ہاں تو بچے نہیں پڑے بچے لڑوں میں اس نے گھری رکھیں اس کے پاڑ پہلے وہ ہوت ہو گی اس کے پاڑ یہ بچے جو ہے ان کے شادی ہو گئی چیک ہے اپنے گھر میں ہو گئی چیک ہے تو اس جو شادی ہوئی ہے انہوں نے یہ کام جو محلے دار ہیں وہ ہی آپ ان بچیوں کے گھر والے ہیں ہم ہم ہماری بیانے ہیں جی ہماری بیانے ہیں ایک مام ہے ایک مامی ہیں وہ ترمبور پہنے کیدر رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے جی آپ بتائیں جی یہ پکڑے مائی آگے ہو جائیں مجھے تو ہے یہ بھائیوں سے علم ہوئے وہ بھائی آئے تو وہ چلے گئے ان کے ساتھ ہی میں آیا ہے میں کافی جنوں سے یہ بات سکتا ہوں رہا تھا کہ یہ ایسا مسئلہ ہوا تھا لیکن مجھے ابھی مکمل شکر یہاں میں نے نہیں دیکھنی کچھ معلوم ہوا کہ وہ شاید اندر میرے کام کرتا رہے جبوں مغیر اچھا اچھا تو آپ کا کاروبار ہے ادھر لیکن اچھی شورت کا عمال مارشاللہ سب بھائی کہہ رہے ہیں تو کتنی اچھی شورت ہوگی ٹھیک ہے یہ تھے جی وہ محلے دار جو تمام لوگ فرید کو اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں جو محلے کے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ وہ رہیش پذیر تھے اور انتہائی شریف النفس آدمی تھا لیکن بیوی نے ایک شخص کے ساتھ مل کے جو ہے اس کو قتل کیا اور محلے داروں کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شاید اس سے پہلے اس کی ایک بیٹی کو بھی اسی طرح سے قتل کیا گیا انچارج انویسٹیگیشن ہے جی لاری اڈا زشان خان صاحب ہمارے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں کہ جو مقتول فرید تھا اس کو کیسے قتل کیا گیا ڈیڈ باڈی جو ہے وہ لاری اڈا کے علاقے میں کیسے آئی اس کیس کی تفتیش کہتی کیا ہے قتل کرنے والا کون تھا اور اس کی بیوی کا مقتول کی بیوی کا اس میں کیا خردار تھا زشان صاحب بہت شکریہ آپ کا زشان صاحب بتائیے گا کہ دو بھائیوں کا اکلوتا بھائی تھا رہنے والا وہ اندرون شہر کا تھا ڈیڈ باڈی اس ایریا میں ملتی ہے کیا ہے کیس کی تفتیش؟ اس میں یہ نو تین دوزار چوبیس کا ہوئی ہے جیگور سبح ساڑھے ساتھ بجے ہمیں ایک نال مصول ہوتی وان پیپ کی کیا آپ کے علاقے میں ایک ان ایڈینٹیفائیڈ لاچ جو ہے واقع موجود ہے ٹھیک ہے ہم لوگ فوری طور پر اس پال کو پر رسپاونڈ کرتے ہیں اور موقع پر پہنچتے ہیں اور جا کے تو ڈیڈ باڈی کو جب چیک کرتے ہیں تو اس کے قلے میں ایک مفلر کے ساتھ بھندہ دیا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ یہ چیز شو کر رہی تھی جی کہ یہ کوئی قتل ہی ہو سکتا ہے جو لبے سڑک اس طرح سے ڈیڈ بڈی پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے سٹارٹ میں ہم نے انیشیٹیو لیتے ہوئے اپنے اپسرانے بالاکو اس کے بارے میں اگاہ کیا ہے اس کے بعد ہم نے تیکنیکل فرانسی کے ٹیم میں اپنے اور اپنے پرائیم سے انجیورٹس اور یہ سب کو اگاہ کر دیا اور وہاں سے شوائد کٹھ کرنے جو کر دیا اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو ٹیکنیکل ورکاوٹ سٹارٹ کرتے ہوئے موبائل ڈیٹا اور سی ڈی آر اور جو بھی اس کے مطلق ہمیں انفرمیشن درکار تھی وہ ہم کٹھی کی ہم نے کٹھی کر کے تو ہم نے اپنا ایک میسنجر جو تھا وہ اس کے ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد اس کے گھر محلے میں بھیجوایا ہے اچھا جس نے جا کہ وہاں سے ساری تصدیق کی اور تصدیق کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جو ہے مالا چڑھی مارا کر رہے ہائشی ہے اور اس کا نام فرید الدین ہے ٹیک ہے جو گتے کی پیکنگ کا کام کرتا ہے ٹیک ہے میند مزدوری کرتا ہے میند مزدوری کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ ایک چیز تفتیش میں دیکھی جاتی ہے کہ قتل کرنے کی وجوات کیا ہو سکتی ہیں اس میں بینیفیشری کون ہو سکتا ہے ہم نے جب ٹیکنیکل تفتیش کا آغاز کیا اور افسرانے بالا کے دیریکشنز ملی انڈیائی صاحب انویسٹیگیشن اس اس پی صاحب انویسٹیگیشن اور اس پی صاحب انویسٹیگیشن ہم نے ڈی ایس پی صاحب انویسٹیگیشن ہمارے رانو گرلہ صاحب کی سبراہی میں ایک ٹیم دنسٹیوٹ کیا دی کہ اس کو دن رات لیند کرتے ہیں اس کو آپ نے سول کرنا جیسے بھی ہیں ہم نے تمام آسپیکٹس جو تھے تفتیش کے وہ افسرانے بالا کے آگے رکھے انہوں نے ہمیں تمام ٹیکنیکل سہولیات جتنی بھی تھی وہ میسر آتی تھی وہ ہمیں دی گئیں اور الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم لوگ من پاور کے ذریعے اور ٹیکنیکل ایویڈنس اور ٹیکنیکل ورکنگ کے ذریعے ہم لوگ 48 گھنٹے کے اندر اندر ہم لوگ قاتل تک پہنچ چکے تھے ٹیک ہے اچھا قتل کرنے کی وجہ کیا سامنے کی قتل کرنے کی وجہ یہ ثابت ہوئی کہ تین سال قبل فرید الدین مکتوب جو تھا اس کی شادی فاتوہ بھی خاتون کے ساتھ ہوئی تھی کیونکہ امار لڑکی تھی بیچ سال اس کی عمر تھی تھی ٹیک ہے فرید کی عمر تیتیس سے چوتیس سال تھی لیکن وہ منٹلی زیادہ پرپیرڈ آدمی نہیں تھا اچھا ان کی ساتھ کا ہسٹری جو تھی اس کی والدہ نے اپنے شوہر کے فوتوں کے بعد بڑی مشکل سے اپنی اولاد پر پالا تھا یہ دو بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی تھا لیکن پھر بھی وہ محنت مزدوری کرتا تھا اس کی شادی کی اپنی بیوی کو لے کے چل رہا تھا ایک سال کے بعد ہی اس کا ایک بڑا جگری دوستہ عویس ٹیک ہے اس کے ساتھ اس کی بیوی کے تعلقات استواروں میں ٹیک ہے وہ شادی کے بعد ہوئے پہلے سے نہیں جاتا کیونکہ یہ لاہور کی مطلقہ نہیں شاپ اٹھ سے رہنے والی ہے یہ مطلقہ اسی محلے کا رہنے والا تھا انہوں نے شادی کے بعد جب آپس میں تعلقات سٹارٹ ہوئے ہیں موبائل کونز اور ملنا ملانا اور چھپ چھپا کے یہ سارا کچھ شروع ہو گیا جس کے مطلق جو تھا فرید کی بہنوں اور فرید کو اس چیز کے مطلق کافی شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے ٹیک ہے یقین نہیں تھا یقین نہیں شبہات پیدا ہونے شروع گئے لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ہے اور فاطمہ کے بدلتے رویے نے اور لڑائی جھگڑوں نے یہ چیز ثابت کرنا شروع کر دی کہ فاطمہ کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے ٹیک ہے کچھ حرکات سکنات ایسی درانے تفتیش سامنے آئیں ٹیک ہے بعد ان کی طلاق تک چلی گئی فرید یہ نہیں چاہتا تھا فرید اس کو بسانا چاہتا تھا لیکن جب وہ اس کو چھوڑ دی رہا تھا تو اس نے پھر موقع جانتا ہوئے اپنے فرید کے روز کے ساتھ مل کے عویز کے ساتھ عویز کے ساتھ ایک پروگرام پلان کیا کہ مجھے اس سے بڑی شدید سی نفرت ہے یہ مجھے اکثر مارتا پیٹتا بھی تھا اور جو ہیلے بہانے کے ساتھ معاملت کر کے تو اس کو اپنے راستے سے ہٹانا ہے ٹیک ہے عویز کے دل میں شدید نفرت جو تھی فرید کے مطلعے کو اس نے پیدا کر دی جو کہ فرید کا جگری یار تھا یہ ایک ایلیمنٹ جو آج کل جو حلاف کر رہے ہیں اس کے مطابقت کے حساب سے کہ وہ اس کا جگری یار تھا فرید کا اور اس کے دل میں اس کی بیوی نے اس کے دوست کے لیے نفرت بنانی شروع کر دی کہ یہ ظالم آدمی ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں تمہارے صدر رہنا چاہتی ہوں ٹیک ہے یہ پروگرام چلتا ہوئے لاسٹ انہوں نے آرٹس تاریخ کو ایک پروگرام بنایا کہ فرید رات کو کام سے واپس آئے گا میں بہانے سے اس کو باہر بجواؤں گی کہ آپ نے وہ راشن لے کے آنا ہے ٹیک ہے باہر آپ کے ساتھ اس کی ملاقات ہو جائے گی تو آپ لے جا کے تو اپنا کام اس کا تمام کر دی ٹیک ہے پروگرام آلیڈی تہہ تھا وہ مقتول شریف آدمی بچارہ اپنی نوکری سے واپس آیا سیم اسی طرح سے انہوں نے اپنے پلان کے تحت اس کو باہر بجو آیا اویس تو اس کو پک کیا بائیک پہ راستے میں کہیں سے پان کھایا کہیں سے دور پیا آلیڈی وہ دمے کا مریض بھی تھا اس کو منارے پاکسن فلایا اور گرین بیٹ ٹو پر لیا ہے ٹھیک ہے اس وقت یہ دونوں ہی تھے اویس اور فرید الدین فرید الدین کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے لیے کیا پلان کیا کیا ہوگا لیکن اویس ٹوٹلی پرپیر تھا اس معاملے میں جب یہ وہاں پہ پہ پہنچے ہیں انہوں نے موقع مناسبت جانتے ہوئے رش وغیرہ کو دیکھتے ہوئے فرید اویس نے فرید کے اوپر چڑھ کے اس کے گلے میں جو مفرل تھا اس کو ٹائٹلی دبا دیا جس کے موں میں آلیڈی پان تھا وہ پان اس کے حلق میں اٹھتا رہا اور بغیر کسی ریزسٹنس کے اس کے سانس بند کر دیا اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھا رہا اور اس میں ایک بڑی عجیب سی ایک چیز یہ ہوئی کہ جب وہ اس کو مار رہا تھا تو وہ اس وقت بھی اس کی بیوی کے ساتھ ٹیلی فونیکلی آن لائن تھا کہ مجھے مرتے ہوئے اس کی آوازیں سنوانی ہیں ملزم نے ترانے تفتیش اس چیز کا بھی اور ملزمہ نے بھی اطراف کیا ہے کہ واقعی ہم مرتے وقت اور مرتے وقت اس کے آوازیں سنوائی گئی انتہائے ظرم کیا گیا جی ٹھیک ہے اب یہ بتائیں کہ جو بیوی ہے اس کی وہ شریک جرم ہے اس نے اطرافی بیان کر لیا اور جو مین آویس ہے اس نے بھی اطراف کر لیا تو شواہد اور تمام چیزیں کیا سزا ملنے کی توقع کر سکتے ہیں انشاءاللہ جی ہم لوگ اپنے افثانہ اللہ کے ہدایت کو اوپر اور پروسیکوشن کی تعامل کے ساتھ اچھا کیس پر پیر کرنے کوشش کر رہے ہیں اور اس کو کریں گے بھی کیونکہ یہ ایک انسانیت کا قتل ہے اور میرا اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اگر اللہ نے ہمیں اس منصف پر ڈالا ہے اور ہمارے ہاتھ میں یہ چیز دی ہے مقدمے کی مدعی جو ہے اس کی بہن ہے مقدمے کی مدعی ہے جو ہے وہ مکتول کی بہن ہے آئیشہ بی بی ٹھیک ہے فیملی بیک گرونڈ اس کا فیملی بیک گرونڈ کی بہت شریف لوگ ہیں بہت شریف لوگ ہیں والدین کی بڑی لکھی خاتون تھی انہوں نے بڑی قسم پرسی میں زندگی گزاری ہے اور اس کے بعد آکے تو یہ بچہ بھی تھوڑا سا اپنے گھر کا سربراہ بنا تھا لیکن وہ جلدی ہی اس کو رسے سے اٹھا دیا گیا لالج کا ایلیمنٹ ہے لالج کا ایلیمنٹ اس میں اس طرح سے پایا جاتا ہے جی کہ وہ جو ہے کمرہ شاید آپ نے وزٹ کیا ہوگا اس کمرے میں رہنے کے لیے کہ آویس کیونکہ آلڑی ایک شادی شدہ آدمی ہے اس کے ایک بچی بھی ہے تو یہ چاہ رہے تھے جی کہ یہ جو کمرہ ہے فرید کے قتل ہونے اور مرنے کے بعد جو ہے آلڑی مجھے مل جائے گا تو آویس جو ہے اپنے گھر بھی ٹائم دے سکے گا اور مجھے بھی اور میں یہاں پہ بیٹھ سکتی یہ تھا آج کا جنر منجام جس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ لالج میں مبتلا ہونے والی بیوی کس طرح سے اپنے شوہر کو آشنا کے ساتھ قتل کرتی ہے محلے داروں کا کیا کہنا تھا لوحکین کا کہنا تھا پولیس جو ہے اس حوالے سے کیا کہتی ہے یہ سب کچھ آپ کو دکھایا آج کے اس پروگرام میں نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ رکھے مال